گلبرہ کا یادگی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ایک عظیم و شان پروگرام اورگنائز کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ یہ پروگرام آنے والے بیس تاریخ یعنی ہفتے کو شام سالے پانس سے رات دس بجے تک نوغل گارڈن فنکشن ہال اور چادہ فنکشن ہال میں رکھا گیا ہے نوغل گارڈن فنکشن ہال مردوں کے لئے انتظام رکھا گیا ہے اور خاص کر کے خواتینوں کے لئے شادہ فنکشن ہال میں انتظام رکھا گیا ہے دیش کے موجودہ حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے دینی اور دنیاوی معلومات کے لئے یہ پروگرام اورگنائز کیا جا رہا ہے جس میں سبھی جمعیت کے علماء دین ایڈوکیشنسٹ ڈاکٹرز انجینئر بزنسمن موجود رہیں گے اس پروگرام میں مقصود الحسن فیضی یاسر علی جبری مدنی عبدالعظیم عمری مدنی کے علاوہ کئی سارے علماء دین رہیں گے اور ساتھ اس پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں سید محمد یدلہ حسینی عرف نظام بابا مولانا عبدالرزاق خاسمی صاحب عارف منیار صاحب سید محمود صاحب چشتی واری زاکیر حسین صاحب عبدالحمید صاحب ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب علیہ سیٹ باغبان خیف آمددین جنیدی ارخ وحاج بابا عبدالرزاق پٹیل صاحب اور جناب عبدالعظیز سید رہیں گے پریس میٹ کے دوران جمعیت کے سبی ذمہ داروں نے مرد اور خواتینوں سے گزارش کی ہے اس پروگرام میں حصہ لے کر دن اور دنیاوی معلومات حاصل کر سکیں یہ پروگرام رکھا جا رہا ہے گلبرگا یادگیر جمعیت اہل حدیث کے صدر جناب بابا نظر محمد خان صاحب اور جمعیت کے ذمہ داروں کی نگرانی میں اس پریس میٹ میں جناب بابا نظر محمد خان صاحب کے علاوہ محمد عرفان صاحب اسد سوداگر ممتاز احمد سلافی اسماعیل جمعی عظمت فاروقی امری عبدالعظیم محمد حیدر محمد اقرام الدین موجود تھے this video presented by fine art designer exclusive for suits شیروانی a complete solution for main skits for reception marriage engagement ethnic wears parties farewell and much more first branch at timaapuri چاک گلبرگا second branch at super market گلبرگا گلبرگا شہر میں اس مہنے کی 20 جولائی کو جو ہے ایک بڑے عظیم الشان اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ اور دنیا کے مشہور معروف علماء کرام بھی اس پروگرام میں تشریف لارہے ہیں جس میں سے شیخ مقصود حضرن فیضی ہیں اور عبدالعظیم مدنی ہیں اور شیخ یاسر الجابری ہیں اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جماعت کی پوری ٹیم جو ہے گلبرگا کے تمام مقاتب فکر کے ذمہ داروں سے جب ملنے گئی ہیں تو الحمدللہ سب کی فکر اس پہ جو ہے لگیوی تھی کہ بھئی کون پہل کر سکتا ہے تو الحمدللہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ہمارے اس پروگرام میں شانہ بہ شانہ ہندہ بہ کھندہ لگانے کے لئے تیار ہیں جس میں خابل ذکر ہے عبداللہ حسینی جو چھوٹے روزے کے جو ہے ہمارے جانشین ہیں یہاں کے درگا کے اور زاکر حسین صاحب جماعت اسلامی کے اور اور عبدالرزاق خاسمی صاحب عبدالرزاق خاسمی صاحب جو جمعیت علماء سے آہ قالب رکھتے ہیں وہ بھی جو ہے بڑی مسرت کا اظہار کرے شر عارف منیار صاحب ہیں اور دگر کافی تمام اداروں کے ذمہ دار بھی جو ہے اس میں جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے انکریش کرے ہیں اس پروگرام کو کرنے کے لئے یہ پروگرام کا تھوڑا خاقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ پروگرام جو ہے بیٹی بچو ایمان بچو کا مطلب کیا ہے کہ آج کے تاریخ میں بیٹیوں کو جو ہم لوگ جو ہے جو تعلیم دی رہے ہیں عالی تعلیم جو دے رہے ہیں اس کے نتائش کیا ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام میں بتایا جائیں گا اور کاروبار کے مسائل کے لئے عورتوں کو بہا لکھا لکھا جائے گا اس کے نتائش کیا ہو رہے ہیں انشاءاللہ اوپر جو خرش ہو رہا ہے شادیوں کے اوپر جو خرش ہو رہا ہے اس کے تعلق سے بھی جو ہے اس کے نتائج جو ہمارے سامنے آرہے خوم کو ملت جو اس کو فیز کر رہی ہیں اس کے لیے یہ پروگرام بکھا گیا ہے میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں اس پروگرام میں مرد و خواتیم انشاءاللہ خواتیم کے لیے شادہ فنکشنال لیا گیا ہے مرد کے لیے جو ہے جو ہے مغل فنکشنال لیا گیا ہے یہ بارش کی وجہ سے فنکشنال میں رکھا گیا ہے ورنہ یہ تو بڑے میدانوں میں رکھنے کا پروگرام تھا تمام مقادی بھی سکر کے لوگ جو ہے اس میں بادبتہ مبارک بات پیش کر رہے ہیں اور سب جنہیں وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں آئیں گے میں پھر ایک بار تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیہ بنائے آنے والی زندگی ہمارا جو بچوں کا مستقبل ہے اس کو کیسا سوا رہ جائے انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کو برابر برابر جو ہے اس کی تعلیم ملے گی سلام عوام رحمت اللہ برکاتہ یہ تمام کی ضرورت ہے بیٹیوں کا تحفظ بیٹیوں کو بچانا اور اسلامی راستے کو انہیں لگانا اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے اور یہ پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے درانی کا ایک پیغام عام کیا جائے گا یہ کسی علاقے کسی خطے اور ملک کے کسی حصے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ قومی سطح سے لے کر کے عالمی سطح کا مسئلہ ہے یہاں سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے کہ تمام لوگ اس حساس عنوان سے متعلق کا مربستہ ہوا جائیں اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں سریعی طور پر ان کو اپنانے کی کوشش کریں انہی تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پروگرام مناقض کیا جا رہا ہے یہ ہر گھر کے ہر فرد کی ضرورت ہے اس لیے میں مدبانہ اجتماس کروں گا خاص طور سے نوجوان لڑکیوں سے اور اسی طرح سے کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں اور ان کے سرپرست اور اسی طرح سے جو ٹیچر سے ہیں الحمدلہ ہم دعوت ناما بھیج رہے ہیں پھر بھی اس میڈیا کے ذریعے سے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائے اور جو پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ اس پیغام کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آنے والا مستقبل جو بگاڑ کے راہ پہ ہے اس کو ہم سوارنے میں اپنی کوشش بیش کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرخطر ماحول چل رہا ہے اس میں نوجوانوں کی یا یوں کہیے کہ اسلام کے ماننے والوں کے اور ان کی اولاد کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے دنیا کے پیچھے اس طرح لگ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ ایمان کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے بس دنیا میں اس طرح لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ حساس موضوع رکھا جا رہا ہے تاکہ کوئی بلا تفریخ مذہب و ملت کے تمام افراد اس میں شریک ہو رہے ہیں اور دوسرے مسالک کے افراد بھی الحمدللہ اس میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ پروگرام میں انشاءاللہ دین اور ایمان کے نام پر ہم نوجوانوں کی تربیت ہوگی اور خاص کر کے دنیا کے جو پیچھے لگ کر آج جو نوجوان لڑکیاں بیراہ روی کی اور دین سے پھر جانے کی زندگی جو گزار رہے ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے بیان بھی ہوگا اور معلومات بھی ہوں گے کہ ایمان پر زندگی گزارنا اور ایمان پر مرنا کیا ہے تو یہ جو ہے پروگرام بیس جولائی دوہزار چوبیس کو رکھا گیا ہے جو شام میں ساڑھے پانچ بجے سے دیرہ دس بجے تک رہے گا انشاءاللہ اس میں تمام دوست و احباب کو لے کر اس پروگرام میں شرکت کریں نوجوانوں کو لے کر آئیں بچوں کو لے کر آئیں اور ساتھ میں خواتین کا بھی اچھے پیمانے پر پردے کا انتظام کیا گیا ہے شادہ فنکشنال میں اور اسی طرح مردوں کے لیے مغل گارڈن فنکشنال رنگ روڈ پر یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں ملک کے مشہور معروف علماء اکرام جو ہے آ رہے ہیں اب ان کے نام آپ کے سامنے موجود بھی ہیں شیخ مقصود الحسن فیضی اور عبدالعظیم مدنی حفیظہ اللہ اور اسی طرح جو ہے شیخ یاسر مدنی حفیظہ اللہ یہ آ رہے ہیں لہذا آپ حضرت سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ اپنے اہل اور دوست و احباب کے ساتھ اس پروگرام میں اپنی شرکت کو لازم بنائیں سلام علیکم حضرت آپ جانتے ہیں بیٹی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کہا پہلے نبی نے بیان فرمیا جس کی تین بیٹیاں ہوں بعض روایتوں میں دو اور ایک بیٹی کا وزی کر ہے اگر اس کی کوئی تعلیم و تربیت انتظام کرتا ہے اور پھر اس کا اچھا رشتہ کرتا ہے اچھے جگہ اس کے جوڑے کا انتظام فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے بلکہ یوں کہا کہ وہ بالکل میرے بازو ہوگا تو یہ اتنی بڑی اہمیت ہے بیٹی کی تو بیٹی کو بچانا اس کے ایمان کو بچانا اس کے عقیدے کو بچانا ہمارے جنت کا حصول ہے آج کے اس ماحول میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے ہمارے بیٹیاں مختلف خطرات کا جو شکار ہو چکی ہے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے جمعیت اہدیس گلبرگا نے ایک قدم اٹھایا ہے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ کے نام پر امت مسلمہ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے حاضری کی جو ہے دوت دے رہا بلا تفریق مسلک و ملت اب یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی بارش کا موسم ہے باوجود اس کے جو ہے جمعیت نے اس پروگرام کے رکھنے میں جلدی کی ہے کیا وجہ ہے حالات اور وقت آپ جانتے ہیں یہ انوان ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے ہم اور دیر کریں جتنا جلد ہو سکتا ہے اس انوان پر گفتور کی جائے اس انوان کی اہمیت کو وجاگر کیا جائے اور امت مسلمہ کو ایک فکرہ دیا جائے اس وجہ سے جمعیت علی حدیث نے دو بڑے بڑے حال کا انتظام کیا ہے بارش آنے پر بھی انشاءاللہ عجیز اس پروگرام کے ہونے میں اس کے تکمیل میں اور اس کے کامیابی میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرات اس موقع پر میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں خاص کر کہ ان لوگوں کو جو کالیجز چلاتے ہیں اسکول چلاتے ہیں وہ اپنے اپنے اسمبلی کے موقع پر اپنے علماء کرام کو بلائیں خاص کر کے پانچ دس منٹ ہو اخلاقیات اخلاقیات سے متعلق جو ہے اپنے ایسٹوڈنٹ کو جو ہے سمجھانے کی کوش کریں اور خاص کر کے میں ماں باپ سے کہوں گا اللہ کے سول نے کہا کل لکم رائن وکل لکم مسؤول ان رائیتی تم میں ہر کوئی شخص ذمہ دار ہے اس کے ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا بھائی ذمہ دار ہے اپنے بہن کا ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنے بیٹیوں کے آپ کی اسی ذمہ داریوں سے متعلق انشاءاللہ عزیز وہاں آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ پوچھ کی جائے گی ہمارے سابق بھائی نے کہا مختلف علماء کرام آ رہے ہیں انوان کے سب سے ایسے علماء کرام کا انتخاب کیا گیا ہے آخر میں ان تمام لوگوں سے جن تک میری آباس پہنچ رہی ہے گزائش کرتا ہوں خود بھی آئیں اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو لائیں اور بہنوں سے میں کہوں گا وہ اپنے ساتھ اپنے نوجوان بیٹیوں کو اپنے ماہوں کو تمام خواتین کو اللہ کر کے ایک مسلمان ہونے کا جو ہے ثبوت جو پیش کرنے کے آپ لوگ کوش کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی نوجوان بیٹوں کی اور بیٹیوں کی حفاظ حفاظ فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة ورسلام علی نبی نبحمد انسانی زندگی کے سکون کا سب سے بہترین ذریعہ نکاح ہے نکاح کے ذریعے انسان اپنی عزت اور ایمان کو تقویت تقویت پاسکتا ہے اور ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے نکاح پاکیزہ معاشرے کی تعمیر میں سب سے بڑا کیوندار نباتا ہے مگر افسوس آج موڈرن خیالات کے نام پر لوگ نکاح شادی بھی ہا جیسی پاکیزہ جائز چیزوں کو چھوڑ کر بائی فرینڈ گل فرینڈ لیوین ریلیشنشیپ اور ڈیٹنگ جیسے چیزوں کو اپنا رہے ہیں ان چیزوں کو اپنا کر کئی نوجوان دین سے مرتد ہو رہے ہیں اور آج معاشرے میں بڑی عمر کی لڑکیاں گھر میں بیٹی ہیں ستہ ایس سے تیس پہنتیس سال کی عمر کی لڑکیاں گھر میں بیٹی ہیں اس کی وجہ ہے کچھ لڑکیاں آلہ تعلیم کے نام پر بیٹی ہیں کچھ لڑکیاں اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بیٹی ہیں اور کچھ لڑکیاں گربت کے وجہ سے بیٹی ہیں کچھ لڑکوں کو خود ماں باپ ظلم کرتے ہیں تو کچھ لڑکیاں خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کچھ معاشرے کے ظلم کے شکار ہوئے ہیں اگر آج بھی معاشرے کے ذمہ دار ماں باپ سرپرست نہیں جاگی ہیں یہ عزت و عبرو جیسے الفاظ سے کتابوں میں دیکھنے کو ملیں گے یہ تمام معاشرے میں بڑھتی بھی بےہائی بے راروی اور بے دینی کو دیکھتے ہیں جمعیت اے الہدیس کے زیر اعتمام ایک کتاب عام بیٹی بچو ایمان بچو کے نام پر شاداب اور مغل گاڑا میں منقب کیا گیا ہے یہ پروگرام بابا نظر موت خان صدر جمعیت اے الہدیس کے صدارت میں اور تمام مقتب فکر کے ذمہ دار اور اداروں کی ذمہ داروں کی موجودگی میں کیا جارہا ہے میں تمام ماباپ ذمہ داران معاشرے کے سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام کا فائدہ اٹھائیے معاشر میں بڑھتی بھی ان چیزوں کو روکنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ علماؤں سے ہم دین سکھیں دین سے دوری ہی آج ہماری ان تمام چیزوں کی وجہ ہے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں مرد و خواتین نوجوان جو لڑکے لڑکیا ہیں تمام کو گزارش کرتا ہوں اس میں حصہ لے کر دین سے استفادہ حاصل کریں والسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم بہترین